السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم دعونی استجب لکم رب شحلی صدری ویسرلی امری وحلل عقدتا من لسانی افقہ قولی محترم حاضرین مسجد دین و ملی بھائی و بزرگو ملین و جوانو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے قیاد گیارہ فروری بروز سوموار نمازِ عصر اسلامی انفارمیشن سینٹر کے احاتے میں پڑھنے کا اتفاق ہوا اللہ جزائے خیر دے اس ادارے کے منتظمین اور اس کے خدمتگاروں کو کہ انہوں نے دعوتِ دین کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہے اللہ اس کام کو ان کے حق میں سبقے جاریہ بنائے آج اس درس کے حوالے سے میں ایک موضوع ایک پیغام کے طور پر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے ہماری دعا قبول کیسے ہو اللہ حب العالمین نے قرآن میں دعا ماغنے کا حکم دیا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے اے میری بندیوں تم سب مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا یعنی تمہیں نواز ہوں گا تمہاری دعا سنوں گا اس کے تقاضے پورا کروں گا لیکن بہت سارے بندے یا بہت سے اللہ حب العالمین سے مانگنے والے کبھی کبھار مایوسی کا شکار ہو جاتے اور آکر یہ شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے کہ کیا بات ہے میں اتنے زمانے سے مانگ رہا ہوں ڈگری ہولڈر ہوں مجھے جاب مل جائے لیکن اب تک میں جاب لیس ہوں میں نے دعا ماغی ہے کہ اللہ میں انمیریڈ ہوں مجھے اچھے جوڑے اور رشتے کی تلاش ہے لیکن کیا ہوا اب تک دعا قبول ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی میں نے مانگا تھا کہ اللہ میں رینٹ کے گھر میں رہتا ہوں مجھے اپنا گھر اتا فرما دے لیکن یہ دعا کب قبول ہوگی میں نے مانگا تھا میں نے اللہ سے التجا کی تھی بہت ساری تمنایں میں نے اللہ کے سامنے رکھی تھی لیکن وہ میری مرادیں بر آتی ہوئی مکمل ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی آخر اس کے اسباب کیا تو میرے بھائیو اس درس کے ذریعہ یہی پیغام دینا ہے کہ ہماری دعا قبول کیسے ہو اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں کیا وہ ہماری دعاوں میں اپلائی ہو رہے ہیں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارا اسلام ہمارا ایمان خالص ہو ہماری توحید میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہ ہو ملاوٹ نہ ہو شرق کی بدات و قرآفات کی یہ سب سے پہلی کنڈیشن ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ علی عمران کے اندر وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِرَ الْخَاسِرِينَ کی جو کوئی انسان اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم تلاش کرے گا کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کیا قبول نہیں کیا جائے گا یعنی اس کے وہ عمال اس کی وہ دعا اس کا وہ دین اور دھرم قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے مفسری نے کہا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اِلَنْ يُقْبَلَ فَيْلِ مَجْهُولَ ہے اس کا نائب الفائل اللہ تعالیٰ نے محضوب کر دیا اس کا مطلب ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ شَيْءٌ مِّنْ اَعْمَالِهِ اس کے عمال میں سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا تو اس سے پتا چلا کہ ہمارا اسلام ہمارا ایمان یہ خالص ہونا چاہیے تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی اللہ رب العالمین کسی بھی حال میں ہماری دعاؤں قرائے گا نہیں کرے گا دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جو روزی کھاتے اور کماتے ہیں وہ روزی حلال کی ہو ہماری کمائی حرام کی نہ ہو ہمارے بدن میں سرکولیٹ ہونے والا بلڈ یہ خون حرام ہم روزی سے نہ بنا ہو ہمارے ہڈیوں پر بننے والا گوشت اور پوست یہ حلال روزی سے پرورش پا رہا ہو تو ہماری دعا قبول ہوگی لیکن اگر ہماری روزی ہم اس پر نظر نہیں رکھتے حلال و حرام کی تمیز کی بغیر کھاتے اور کماتے ہیں تو میرے بھائیوں پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب زکاة کی روایت ہے باب و قبول صدقات من القصب الطیب کہ اللہ تعالیٰ صفقے اور زکاة حلال کمائی ہی سے قبول فرماتا ہے یہ باب بات ہے امام مسلم نے اس میں حدیث لائے ہیں ربی حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا اور کہا اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ ہی روزی کو پسند فرماتا ہے قبول کرتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے انبیاء کو دیا ہے کہ حلال روزیاں پاکیزہ روزیاں کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر پر جاتا ہے اتنا لمبا سفر کی گھوڑے اور اونٹ کے ٹاپوں سے اڑنے والا گرد و غبار اس کے چہرے پر اٹھ جاتا ہے اس کے کپڑوں پر اٹھ جاتا ہے اس کے بالوں پر اٹھ جاتا ہے بہت پراغندہ اٹا ہوا ہے ایک دم کر دو غبار ایسے حالت میں دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے اللہ یا ربی یا ربی اے میرے رب مجھے نواز دے مجھے دے دے میرے گناہ معاف فرما دے مجھے فلاں اور فلاں چیز آتا فرما دے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے مسافر ہے مسافر کی دعا اسپیشلی اللہ قبول فرماتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ مسافر ایسا ہے کہ دعا تو کرتا ہے امتعاموہ حرام اس کا کھانا حرام ہے امشربوہ حرام اس کا پینہ حرام ہے املبسوہ حرام اس کا کپڑا یعنی پہننا حرام ہے وغزیہ بالحرام حالت یہ ہے کہ حرام روزی ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے اس کے جسم میں گوست بوست اور یہ بلڈ سرکولیشن سب کچھ حرام روزی سے بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کی دعا کیسے قبول فرمائے گا حالانکہ مسافر کے دعا ان دعاوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ بطور خاص قبول فرماتا ہے لیکن مسافر اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کا پہنا وہ حرام اس کی پرورش حرام روزی سے ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کی دعا قبول نہیں کرتا اس سے پتا چلتا ہے کہ میرے بھائیو ہم اپنی روزیوں پر دھیان دینا ہے اور آج کے زمانے میں حلال روزی کمانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے خاص طور سے میرے جوانوں آپ کے پاس ڈگرییاں ہیں آپ ڈگری ہولڈرز ہو آپ نے بی بی اے کیا ہوا ہے ایم بی اے کی ڈگری آپ کے پاس ہے آپ انجینئر ہو آپ آرکیٹیکٹ ہو آپ ایڈمیسٹریٹر ہو ان کمپنیوں میں جانے کے بعد بہت سارے حالات آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو غیر اسلامی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ایسے میں اپنے روزیوں پر نظر رکھو کیا واقعی تم غلط کے سپورٹر ہو کیا تم برائیوں کے سپورٹر ہو جبکہ قرآن نے کہا ہے بھلائی اور نیکی کے کام پر ایک دوسری کی مدد کرو برائی کے اور ظلم و عدوان اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسری کی مدد نہ کرو ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے عصر سے پہلے شیخ امتیاز رحمانی ہمارے دوست ان کے پاس ایک فون آیا ایک جوان نے یہ پوچھنے کے لئے فون کیا کہ مولانا ایک کمپنی میں میں لگا ہوں اس کمپنی کا جو بوز ہے وہ ایک فیسٹیویل آرگنائز کرنے جا رہا ہے اس فیسٹیویل میں ڈانس ہے اس میں گانے اور باجے ہیں تین دن تک یہ چلنے والا ہے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں اس کام میں آپ کا سپورٹ نہیں کر پاؤں گا انیسلامی چیزیں مجھے دوسرا ڈپارٹمنٹ دیجئے دوسرا کوئی کام جو حلال ہو بوس کا کہنا ہے کہ نہیں اگر اس میں رہتے ہو تو ٹھیک ہے ہم آگے بھی تمہیں اپنا ایمپلوائی رکھیں گے لیکن اگر اس میں ہمارے سپورٹر نہیں بنتے ہو تو ٹھیک ہے اپنا دیکھ لو اللہ علیہ وسلم ایک اچھا ڈگری ہولڈر جوان حلال روزی کی تلاش میں ہے لیکن آج اس کے سامنے یہ چیلنج ہے ایسے چیلنجز ہمارے نوجوانوں کے سامنے آتے ہیں لیکن میرے جوانوں کیا ہمیں اپنا ایمان بیچنا ہے ہے اس کے حفاظت کرنے ہمیں اپنے ایمان کے حفاظت کر دیں اللہ کے دنیا بڑے کشادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمان کے حفاظت کے لئے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لئے درس عبرت نہیں ہے کہ ہمیں ایک کمپنی چھوڑ کر حلال نوزی کے لئے دوسری کمپنی جوائن کر سکتے ہمیں اپنی دعاؤں کو اللہ کے ہم قبول کروانا ہے اپنی مرادیں اللہ سے مانگنی ہے اس لئے ہمیں ہر مون پر دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں حلال یا حرام کس کے سپورٹ ہم بنے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حلال نوزی کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے ایک تیسری کنڈیشن یہ ہے تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور یہ آخری بات ہے کہ ہماری جو دعا ہو وہ حلال دائرے میں جائز اور مباح دائرے میں ہو ایسا نہ ہو کہ اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگ بیٹھے ہم جو حرام ہے جو ناجائز ہے جو برائی کا کام ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مانگے کہ اے اللہ تعالی میں نے لائف انشورنس کمپنی میں اپلائی کیا ہوا ہے تو اے اللہ تو ہمیں اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اس میں جواب عطا فرما دے اے اللہ تو ہمیں اس میں جواب عطا فرما دے اب میرے بھائیوں لائف انشورنس کمپنی آپ جانتے ہیں 99.99% سود پر ڈیپینڈ ہے انٹریسٹ پر ڈیپینڈ ہے ہم سے لیا آپ سے لیا ان سے لیا تیسرے سے چوتھے سے پانچوے سے سہکڑوں سے لیا جمع کیا کچھ کو ضرورت پڑی دے دیا باقی ان کے پاس میں انٹریسٹ تو ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ پر جواب کرنے کے لئے آپ اللہ سے دعا تو کر رہے ہیں لیکن کیا آپ کی جواب حلال ہے؟ نہیں اس لئے ایسی جگہوں سے بچی آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین میں جوان ہوں میں کالج میں جاتا ہوں اور ہمارے کلاس میٹ جو ہیں ان میں فلاں اور فلاں خاتون اللہ ہمیں اس سے تنہائی میں ملنے کی توفیق عطا فرما دے حالانکہ وہ غیر محرم ہے حالانکہ وہ کسی اور کی بیٹی ہے جو تعلیم کے لئے آ رہی میرے بھائی آپ ایک طرفہ اس کے عشق و معاشقے میں پڑ گئے اور آپ نے دعا مانگ لیا اللہ سے اور کہا چلو میں مسجد میں جا کر دعا مانگتا ہوں رات میں تحجد کو اٹھوں گا اور کہوں گا اللہ تعالی مجھے ملنے کی توفیق عطا فرما دے تو آپ نے دعا تو مانگی میرے بھائی لیکن حرام چیز کے لئے دعا مانگی آپ نے کہ اللہ تعالی ایسی حرام کاری کی دعا قبول فرمائے گا نہیں تو میرے بھائیوں ایسی دعائیں جو حرام ہوں اللہ تعالی اسے قبول نہیں فرماتا ہے ہماری دعا جائنز اور مباح دائرے میں ہونی چاہیے آپ رشتداری کاٹنے کی دعا مانگو مثال کے طور پر کہ اللہ تعالی یہ جوڑا جو ابھی جس کا رشتہ لگا ہے ایسا کر کہ اللہ تعالی ان میں طلاق ہو جائے تو آپ دعا تو مانگ رہے ہیں کہ آپ کی دعا حلال ہے نہیں میرے بھائی غلط دعا مانگ برائی کی دعا آپ مانگ رہے ہو رشتہ جوڑنے کی فضیلت ہے توڑنے کی فضیلت نہیں ہے تو ہماری دعا ایسی ہو جو جائز اور مباح دائرے میں ہو تو اللہ تعالی قبول فرمائے گا صحیح مسلم کتاب الزکر والدعا کی روایت نبی صاحب نے فرمایا لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبِّ مَا لَمْ يَدُعُ بِسْمٍ یعنی اس کی دعا اگر حلال ہے جائز ہے مباح ہے تو اللہ تعالی اسے قبول فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کی توحید خالص اور پکی ہو اور اسی طرح حلال لوزی کمانے اور کھانے والا ہو اس کی دعا جائز اور مباح ہو تو اللہ تعالی قبول فرمائے گا لیکن آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ پھر یہ بتائیے اگر ایمان اور توحید یہ شرط ہے تو آخر کسی ٹاٹا اور برلا کو اتنا سارا کیوں مل گیا امبانی برادرز نے اتنا سارا کیوں حاصل کر لیا کسی بل گیٹس کو اللہ تعالی نے اتنا کیوں دے کر نواز دیا آخر اس نے بھی تو ماغا ہاں تو میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم مومن اور مسلم ہیں ہماری توحید خالص ہے تو ہماری دعا کسی بھی حال میں رائے گا نہیں جائے گی اللہ یہاں چاہے گا تو دے دے گا اور اگر یہاں اللہ نے نہیں دیا تو بھی ہماری دعا کا صلاح انشاءاللہ کل قیامت کے دن نام عامال میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالی ہماری ماغی ہوئی دعاوں کو عجر و ثواب کی شکل میں لکھ دے گا اور وہاں ہمیں اللہ نواز دے گا کسی بھی حال میں ہماری دعا رائے گا جانے والی نہیں ہے لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ ہماری توحید خالص نہیں ہے شرق میں ہم مبتلائیں یا نعوذ باللہ ہم دین اسلام سے دور ہیں بہت سارے لوگ کفر کے دائرے میں ہیں وہ دعا ماغتے ہیں ان کی دعا بھی اللہ تعالی سنتا اور قبول کرتا ہے لیکن صرف دنیا کے لئے دلیل صرف دنیا میں اللہ تعالی ان کو دے دے گا ان کی نیکیوں کا صلاح آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اللہ کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دن دھرم تلاش کرے گا اللہ تعالی اس سے قبول نہیں کرے گا آخرت میں وہ خسارہ پانے والا ہوگا یعنی جو کچھ وہ مانگے گا یہاں تو اللہ تعالی اسے دے دے گا آخرت میں اسے کچھ ملنے والا لیکن ایک آدمی جو مومن ہے موحد ہے اس کی توحید خالص ہے حلال لوزی کماتا ہے حلال دعائیں ماتتا ہے اللہ تعالی نے اگر یہاں نہیں بھی دیا اس کی معاقی حمرات پوری نہیں ہوئی تو کل قیامت کے دن اسے مایوس ہونے کی ضرور ہے نہیں ہے اللہ وہاں ضرور نوازے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمانے حلال کھانے حلال دعائیں کرنے اور اپنی توحید کو خالص بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حلال دعوان آنی